بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کے ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بھائی جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ سعودی عرب نے تمام تر ممالک کے لیے اپنی انٹرنیشنل فلائٹس کھول دی ہیں الحمدللہ کچھ شرائط پر آپ کو بھائی عمل کرنا ہوگا جس کے مطلق آپ نے سوشل میڈیا پر بہت سی نیوز دیکھ لی ہوں گی اس ویڈیو میں بھائی آپ کے ساتھ بات کروں گا عمرہ کے مطلق عمرہ تواف یا خانہ کعبہ میں جا کر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں جیسا کہ محجد نبی بھی آپ سب بھائیوں کو پتا ہے ابھی پانچ وقت کی نماز پڑھی جا رکھی ہے بشرت ہے کہ آپ کو ماسک اور آپ کا ٹمپریچر وغیرہ وہاں پر چیک کیا جائے گا بس تو خانہ کعبہ میں یہاں میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت بھائی مکہ سے لائب ہوں آپ کے ساتھ اور مکہ میں بھائی خانہ کعبہ سے دور کافی دور جیسے کہ عزیزیہ کی آپ بات کر لیں تو عزیزیہ کے جو روڈ عزیزیہ سے جاتے ہیں جی خانہ کعبہ کی طرف یعنی کہ حرم کی طرف وہ تمام تر روڈ بند کیے ہوئے ہیں آپ حرم میں نہیں جا سکتے تواف کے لیے نماز کے لیے اور نہ ہی عمرہ کی سعادت کے لیے یہ بات آپ کے ساتھ میں کنفرم کر دوں آج کے دن کی تو ابھی بات کریں گے جو سعودی گورنمنٹ کے طرف سے انشاءاللہ تعالی عمرہ بھائی کھول دیں گے یہاں پر مقیم جو افراد ہے ان کے لیے یعنی کہ بہر سے ممالک سے جو حاجی عمرے والے آتے تھے ان کے لیے ابھی نہیں یہاں پر جو مقیم افراد ہیں ان کے لیے تو اس میں بھائی کچھ شرائط وغیرہ ہوں گی جیسا کہ آپ کو سب بھائیوں کو پتا ہے کہ آپ سعودیر میں جب انٹر ہونا ہے جو چھوٹی والے یا نیو ویزا یا ویزر ویزا والے ہیں تو بھائی آپ کو وہ ایک توقع نامی اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی اور اس کے ثروعہ آپ کے ساتھ وہ کانٹکٹ میں رہیں گے تو اس میں بھی بھائی آپ کو عمرے پر اگر جانا ہے یا جانا ہوگا تو آپ کو ایک اپلیکیشن مطارف کروائی جائے گی جو آپ کے ساتھ میں نیوز بھائی جب جیسے ہی وہ بولیں گے اس اپلیکیشن کے متعلق وہ بھی میں آپ کے ساتھ نیوز شیئر کر دوں گا ایک اپلیکیشن مطارف کروائی جائے گی اس اپلیکیشن کو آپ نے گوگل پلے سٹور سے اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سمپل طریقے سے اس میں اپنا نام پتہ وغیرہ جو بھی لکھنا ہوگا اور اس ویرس کا ٹیسٹ یعنی کہ اس ویرس کی ٹیسٹ کی رپورڈ بھی آپ کو بھائی کروانی ہوگی عمرہ کے لیے جانے کے لیے تو یہ سعودی گورنٹ کی طرف سے نیوز تھی کہ آنے والے کچھ دنوں میں عمرہ کھول دیا جائے گا بشرتے کے ایک اپلیکیشن کے تھرو آپ کو بھائی درخواست جمع کروانی ہوگی اور اس ویرس کا ٹیسٹ بھی کروانا ہوگا جو کہ آپ کا منفی آنے کے بعد ہی آپ کو بھائی عمرے کے لیے آپ کا ایکسپٹ کر لیے جائے گا آپ اس کے باپ کو ڈیٹ وغیرہ یا ٹائم وغیرہ دے دیے جائے گا تو اس دن یا ان دنوں میں آپ جا کر خانہ کبہ میں عمرہ ادا کر سکتے ہیں اور وہاں پر ایک دو دن آپ رہیں بھی سکیں گے پھر انشاءاللہ تعالی اور یہ کچھ دنوں کے لیے ہی ایسا ہوگا جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے یکم جنوری سے مکمل طور پر اور ہر طرح کا لاغڈن ختم کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بھائی یہ تمام تر قسم کی ایسی مشکلات بھی کلیر کر دی جائیں گی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے سعودی عربوں تعلق آپ کو بھائی کوئی بھی اور نیوز جاننے ہو مجھا کمنٹ کیجئے گا اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ